السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خریص ہوں گے کافی دنوں بعد ہم یوٹیوب پہ واپس آ چکے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ساتھ مرلے کے گھر کے بارے میں بریفنگ دوں گا جو کہ بہت خوبصورت لوکیشن پہ ہے اور کافی اچھا گھر بنا ہوئے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ٹیم ہم موجود ہیں گلبرک ریزڈنشا کے ڈی مرکز کے ایریے میں ڈی مرکز بیسیکلی کمیشل کہہ رہی ہے جو چار سو کنال کے اوپر بنا ہوئے جس میں میکسیمم پلارڈ تیار ہو گئے ہیں اور کمیشل بن چکے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ پلارڈ ابھی خالی ہیں جو ان فیوچر کمیشل وہاں پہ بنیں گے ڈی مرکز کی اگر فسیلیٹیز کے بات کی جائے کہ ریزڈنشا میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے پاس فسیلیٹیز کے ہیں تو اس کمیشل میں ابھی تک جو ہے وہ دو بینکس آ چکے ہیں جم یہاں پہ اوپن ہو چکے ہیں اس کے علاوہ مسجد ہے پارک ہے اور بیسیک فسیلیٹیز ایسے کھانے پینے کے لیے ہوتلز وغیرہ اور یوٹلیٹی سٹور وغیرہ جو بیسیک آپ کے گھر کے سوان کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ کو یہاں بتاتا چلو تو ڈی مرکز کے سرونڈنگ میں جو سیکٹرز ہیں سی بلاک ای بلاک ایف بلاک اور جے بلاک ان پانچ بلاکز کے اندر جو ہے وہ پانی کی سپلائی بھی اوپن ہو چکی ہے تقریباً چھ سات مہینے ہو چکے ہیں اس بات کو جو کہ آپ کو ہفتے میں چھ دن جو ہے وہ پانی ملتا ہے ایک گھنٹہ ڈیلی اور اس کے علاوہ بجلی کا تو گل برک میں شروع سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور گیس جو ہے اس کی بھی نانسمنٹ ہو چکی ہے انشاءاللہ ان فیچر وہ جل جو ہے وہ گیس بھی آنے لگی ہے تو اس وقت یہ جو آپ کو ویڈیو میں ایریا نظر آ رہا ہے یہ جے بلاک کہہ رہی ہے اور یہ جے بلاک میں سات مرلے کی سب سے پہلی گلی ہے اور لوکیشن کے حساب سے اگر اسیس اسیس کی بات کی جائے تو سات مرلے میں سب سے جو نیرسٹ ایریا ہے ڈی مرکز کی سرونڈنگ میں وہ جے بلاک کی یہ دو گلیاں ہیں جو سات مرلے میں آتی ہیں اور جو آپ گھر میں جو ویڈیو میں آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ کارنر کا گھر جی فار سیل ہے اور ابھی برینڈ نیو ہے اس کی ایک فائنل کوٹ جو ہے وہ پینٹ کر رہتا ہے دو کوٹنگ ہو چکی ہے فائنل کوٹ جو ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ دیواریں جو ہیں وہ تھوڑی ڈرائے ہو جائیں اور اس کو فائنل کوٹ کیا جائیں تو یہ بہت ہی خوبصورت لوکیشن کے اوپر یہ گھر موجود ہے کارنر کے ساتھ جو ہے اس کی گرین بلٹ ہے جو کہ بارہ فٹ کی دونوں سیڈوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لون تیار ہوا ہے اور اس کے علاوہ اگر اس خالی پلٹ کی پرائس کی بات کی جائے تو یہ تقریباً ون سیونٹی کے آسپا سسٹم اس کی پرائس چال رہی ہے خالی پلٹ کی اور کنسکشن کے اگر بات کی جائے تو کافی اچھا گھر بنا ہو ہے آپ کو پورا دسمر لے کے جو ہے یہ لکھ دیتی ہے اندر سے اور کافی بڑی بڑی کھڑکیاں دی گئی ہیں کنسکشن مٹیریل جو ہے وہ بہت اچھا یوز ہوا ہے اس گھر میں تو یہ گھر اس ٹرم میرے پاس فارسیل ہے اور اس میں ڈریکٹ اونر کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ بھی ہو سکتی ہے پرائس کی بات کریں تو اونر کی جو آسکنگ ہے وہ چار کروڑ پچاس لاکھ رپیائس گھر کی آسکنگ ہے اور چار کروڑ پچیس لاکھ جو ہے وہ اونر کا فائنل ہے اس کے بعد جو ہے وہ مزید میٹنگ میں بات کی جا سکتی ہے کہ اونر کوئی بنجائش دیتا ہے یا نہیں دیتا لیکن یہ گھر جو ہے اس ٹرم وائد گھر ہے جو ریزنشیا میں کارنر کی آپشن میں موجود ہے اور جو مرکز کے بالکل نزدیک ہے اس کے علاوہ بھی کافی سارے گھر میرے پاس ہیں فارسیل سات مرلے میں بھی دس مرلے میں بھی اور ایک قدال میں بھی اگر آپ کوئی گھر پر چیز کرنا چاہتے ہیں یا کوئی پلارٹ پر چیز کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے ضرور رابطہ کیجئے گا میرا حافظ کل برک کے اندر ہی ہے اور انشاءاللہ آپ کو اچھی سرویسز ملیں گی اپنا خیال رکھئے گا چینل کا ضرور سبسکرائب کریئے اللہ حافظ